ریالٹیز ٹی وی دیکھنے والے تمام عزیز دوستوں کو میری طرف سے خوش آمد دید امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہی کیسے ملک کی بات کریں گے جو رکبے کے اعتبار سے تو بہت چھوٹا مگر طاقت کے اعتبار سے بہت بڑا ملک ہے جی ہاں دوستو آج کسی اور ملکی نہیں بلکہ اسرائیل کی بات کریں گے اسرائیل مشرق کے وسطہ میں رکبے کے اعتبار سے بہت چھوٹا ملک ہے مگر طاقت علم ترقی اور معیشت کے اعتبار سے شاید ہی کوئی اور ملک اس کا سانی ہوگا یہ بحر روم کے مشرقی ساحل پر واقع ہے اور اس کی سرحد مصر لبنان شام اور اردن کے ساتھ جڑتی ہے اسرائیل کا یہ ملک جس کے عبادی اسی لاکھ سے کچھ زیادہ ہے مذہبی اعتبار سے یہودیوں مسیحیوں اور مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے دوستو اس قوم کی ہزاروں سالوں پر مبنی تاریخ کا اندازہ دنیا کے بیشتر عالموں نے عبرانی زبان میں تحریر کی گئی بائبل سے لگایا ہے عبرانی زبان میں تحریر کی گئی بائبل کے مطابق یہودی قوم کا شجرہ نصب حضرت ابراہام سے جاملتا ہے جو کہ خدا کے واحد نبی تھے جنہیں امانداروں کے باپ کے لکب سے نواز آ گیا حضرت ابراہام سے دو بڑی قومیں وجود میں آئیں جن میں سے ایک یہودی قوم ہے جس کا سلسلہ حضرت ابراہام کے بیٹے حضرت ازحاق سے جاملتا ہے اور دوسری قوم اسلام کے ماننے والوں کی ہے جن کا سلسلہ حضرت ابراہام کے بیٹے حضرت اسماعیل سے جاملتا ہے دوستو آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اس قوم کا نام اسرائیل کسی انسان نے نہیں رکھا بلکہ ابراہام کے بیٹے حضرت ازحاق کے بیٹے حضرت یقوب کو یہ نام خدا کی طرف سے ملا اور پھر نتیجتا اس قوم کو اسرائیل کے نام سے جانا اور پہچانا جانے لگا دوستو آج سے تقریباً تین ہزار سال پہلے خدا کے نبی اور ایک عظیم بادشاہ حضرت داؤد نے اس قوم پہ سلطنت کی ان کے بعد ان کے بیٹے اور اس وقت کے بادشاہ حضرت سلمان نے پہلی مقدس حیکل اسرائیل کے شہری یروشلم میں تعمیر کی جسے حیکل سلمانی کے نام سے حرف عام جانا جاتا ہے دوستو ستر سالوں کے بعد اسرائیل کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا جس کے بعد شمال کا حصہ اسرائیل کہلائی اور جنوب کا حصہ یہودہ کہلائی اسرائیل کی تقسیم کا سلسلہ پھر کبھی نہیں رکھا اس کے ٹھیک دس سالوں کے بعد اسوریوں نے اسرائیل کو فتح کیا اور اسرائیلیوں کی بادشاہت کو تحس نحس کر دیا تقریباً دو سو سالوں تک اسوریوں نے اسرائیل پر حکومت کی اور تاریخ کی ایک انتہائی طاقتور قوم بیبی لونینز جنہیں حرف عام بابل کی قوم سے مخاطب کیا جاتا ہے انہوں نے اپنے طاقت کے بل پر تمام قوموں کو مات دی اور سارے اسرائیل پر قبضہ کر لیا اور پہلی حیکل سلمانی کو بھی کرا دیا دوستو چالیس سال کی حکومت کے بعد بیبی لونینز کی حکومت پر زوال آیا اور ان کی حکومت اپنے اختتام کا پہنچے اور اسرائیلیوں نے یروشلم بیتلہم اور اپنے تمام مقدس مقامات کو پھر سے حاصل کر لیا اور پھر اگلے پندرہ سالوں میں دوسری حیکل سلمانی کو تعمیر کر لیا گیا جو کہ اگلے پانچ سو سالوں تک قائم رہی اور پھر سترویں صدی عیسوی میری آج سے ایک ہزار نو سو سال پہلے رومی حکومت نے دوسری حیکل سلمانی کو بھی کرا دیا اور اس حیکل کی صرف ایک دیوار ہی باقی رہی جس کے سامنے آج بھی یہودی قوم اپنی نماز اور عبادت کا فرض ادا کر دی ہے اس دیوار کو دیوار گریہ کے نام سے جانا جاتا ہے تقریباً اگلے دو ہزار سالوں تک اسرائیل پر بہت سی قوموں نے آ کر حکومت کی جن میں پارسی یونانی عربی مصری اور ترکی سرفر حصت ہیں سن پندرہ سو سترہ سے لے کر انیس سو سترہ یعنی چار سو سالوں تک اسرائیل پر سلطنت عثمانیہ نے راج کیا اور پھر انیس سو سترہ میں پہلی جنگ عظیم کے نتیجے میں مشرے کے وسطہ میں بہت سی نئی قومیں وجود میں آئیں اس وقت برطانوی حکومت نے فلسطین اردن اور اسرائیل تینوں قوموں کو ملا کر ایک بڑی ریاست قائم کی اور اسے فلسطین کا نام دے دیا گیا اور پھر دوسری جنگ عظیم کے توران انیس سو اکتالیس سے لے کر انیس سو پنتالیس تک جرمن فوج کے سپہ سلار اڈول فیڈلر نے یورپ میں بسنے والے ساٹھ لاکھ سے زائد یہودیوں کا بڑی صفاقیت اور انتہائی منظم انداز میں قتل عام کروایا اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری قوم سے تعلق رکھنے والے ایک کروڑ دس لاکھ لوگوں کو بھی اڈول فیڈلر نے موت کے گھاٹ اتارا دوستو دوسری جنگ عظیم پر میں ایک کمپلیٹ ڈوکیومنٹری لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر بہت سے نئے ملک دنیا کے نقشے پر رونما ہوئے تب دو ہزار سالوں کی لمبی مسافت کاٹ کر جودہ میں انیس سو اٹالیس کو اسرائیل ایک خود مختار ریاست کے طور پر وجود میں آیا اور یہودیوں کو ان کا ہزاروں سالوں سے چھنا ہوا گھر واپس مل گیا دوستو اسرائیل ایک ازاد ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر رونما تو ہوا مگر عرب نے اسے بحیثیت ازاد مملکت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا عربیوں کا یہ ماننا تھا کہ اسرائیل پر مسلمانوں کی کئی سو سالوں کی حکومت اور اسرائیل میں موجود مقدس مقامات جن میں مسجد اکسا گمبدالسخرہ اور دیوارے گریاں سر فیرست ہیں سب مذہب اسلام سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے خاص مقامات ہیں لہٰذا اسرائیل کو الگ مملکت بنانے کی بجائے اسلامی مملکت فلسطین کا حصہ ہی رہنے دیا جائے چودہ میں انیس سو ارتالیس کو اسرائیل ازاد ہوا اور پندرہ میں انیس سو ارتالیس ٹھیک ایک دن بعد مصر عراق شام لبنان سعودی عرب یمن اور ان کے اتحادی ملک اور تنظیموں نے مل کر اسرائیل پر حملہ کر دیا یہ جنگ کل نو ماہ تک لڑی گئی اور پھر دس مارچ انیس سو انچاس کو جنگ بندی کا اعلان ہوا اس جنگ کے نتیجے میں اردن کو مشرقی حصہ پر اختیار دے دیا گیا اور غزہ کے علاقے پر مصر کو اختیار دے دیا گیا بگر اسرائیل کی سلطنت اور اس کے قدیمی علاقوں پر کوئی خاص سفر کرونوہ نہیں ہوا دوستو جنگوں کا سلسلہ پھر چلتا ہی رہا اور ایک کے بعد ایک جنگ کا سامنا اسرائیل کو کرنا پڑا کبھی مصر کبھی شام کبھی اردن تو کبھی لبنان کبھی فلسطین تو کبھی ایران یا پھر سب ایک ساتھ مل کر اسرائیل پر حملہ کرتے رہے مگر اسرائیل نے ہر مشکل کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور حمد نہ ہاری آج بھی اسرائیل زمین کے تنازع کے باعث فلسطین اور دیگر ممالک کے ساتھ جنگ کی حالت میں ہے مگر اس مسلسل جنگ کی حالت کے باوجود ستر سالوں کی قلیل مدت میں اسرائیل نے ترقی کی ایسی منزلوں کو تیہ کیا ہے کہ آج اسرائیل دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں اول درجہ پر کھڑا ہے دوستو آج اسرائیل کل سو ارب ڈالر کی معیشت کا حامل ہے جو کہ اس کے گرد و نوا کے تمام ممالک کی معیشت کو ملا کر بھی زیادہ ہے مشرق وستہ میں بہترین میاری زندگی اسرائیل میں پایا جاتا ہے آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ دنیا میں آئی ٹی کی سب سے زیادہ کمپنیز اسرائیل میں ہیں دنیا میں سب سے زیادہ بین الاقوامی سطح پر کاروبار کرنے والی خواتین اسرائیل ہی اس سے تعلق رکھتی ہیں دنیا کی سب سے بڑی ہیرے کی ہول سیل مارکٹ اسرائیل میں ہے یہاں پر ہیرے کی کٹائی اور اس کی پولش کا کام سب سے زیادہ کیا جاتا ہے دوستو آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اسرائیل اپنے ملک میں استعمال شدہ پانی کو ری سائیکل کرتا ہے اور پھر اسے آپاشی کے لیے استعمال بیلاتا ہے اس کے باعث ضائع ہو جانے والی یا پھر استعمال شدہ چیز کو عموماً پھر سے استعمال کے قابل بنا دیا جاتا ہے اس لیے ضائع ہونے والی چیزوں کی تعداد اسرائیل میں نہ ہونے کے برابر ہے اور اسی بدولت اسرائیل کو ماحولیاتی الودکی سے پاک ترین ملک قرار دیا گیا ہے مشرق وزتہ میں اسرائیل وہ واحد ملک ہے جہاں خواتین کے حقوق کا تحفظ قانونی عدالتی اور صدارتی سطح پر بھی کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل میں ہر خاتون کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اسرائیلی فوج میں شمولیت حاصل کرے اور جنگ کی صورت میں لڑنے کی تربیت حاصل کرے دوستو اسرائیل میں بولے جانے والی کل دو زبانے ہیں جن میں سے ایک عبرانی اور دوسری عربی ہے دوستو دنیا میں کل ایک کروڑ پنتالیس لاکھ یہودی ہیں جس کے باعث یہودیت دنیا کا دسوان بڑا مذہب کہلاتا ہے دوستو اس ملک کے جنڈے پر جو ستارے کا نشان ہے وہ حضرت دعوت کے علامتی نشان سے منصوب کیا جاتا ہے اور دوستو آخر میں ایک بات جان کر آپ بھی یقیناً حیران ہوں گے کہ اسرائیل کے شہر یوروشلم میں سالانہ ایک ہزار خط مختلف مذاہب کے لوگوں اور مختلف ملکوں سے مصول کیا جاتے ہیں جو کہ کسی شخص کو نہیں بلکہ ذات اقدس خدا تلہ کی ذات کو مخاطب کر کے لکھے جاتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں یقیناً اضافہ ہوا ہوگا ان حیران کن حقائق سے اپنے دوستوں کو مستفق کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کچھو ہمارے چینل ریالٹیز کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس بھی کیجے گا ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اپنے دوست عظم کو اجازت دیجئے اللہ نکیبان